اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ جس طرح آپ بھی ریسنڈی مجھے کومنٹس میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اب ماری پیٹرولیم کی پرائس کا کب آئے کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ پرسنلی بھی نمبرز پر میسیج جیسے کہ آ رہے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا کر لے کر آیا ہوں جو کوئی ماری پیٹرولیم کی بائنگ پر ہے آپ کی یا سیلنگ پر تو بسیکلی اب جو بونس آنونس کرنے کے بعد جس طرح کہ میں نے و پرائس ہوگی وہ فور ہنڈڈ فور ہنڈڈ ففٹی کے درمیان میں کہیں فال کرے گی تو یہاں پر جو اس کی پرائس ہے فور فورٹی ایٹ آج کے دن پر ہے جو کہ فائف پرسنٹ کا رائز دیکھا گیا آج کے دن تو ٹونٹی ٹو پوائنٹ فائف سکس اوپیس کا اب یہاں پر ایک چیز بتاتا چلو جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ بونس شیئر آنونس کرنے کے بعد آپ کو اس شیئر کو بائے کرنا چاہیے اس سٹیج پر جب یہ لو سٹیج ہو تو یہاں پر آج جو ہے اس کا ک کافی زیادہ جو ہائے چلا گیا اور کل بھی بہت زیادہ جو ففٹی ٹو ویکس تک کا لو جا کر پھر بھی اس نے جو گین حاصل کیا اور یہ پوزیٹیو بیہیویس نے شو کیا اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے آپ کا کہ آپ کو کب بائے کرنے چاہیے یہ سٹوک ماری پیٹولیوم کے تو بسی کے لیے اگر آپ کو فور ہنڈڈ سے لے کر فور ٹونٹی روپیس تک کی رینج میں اگر آپ کو ملتے ہیں تو یہ ایک اچھی پرائز آگر فور ہنڈڈ سے بلو آپ سٹوک پر کرتے ہیں کہ وہ تو آپ ہی گوڈ لکھ ہوگی کہ آپ اس پر بائے کر لیں تو یہ بسیکلی یہاں پر اب فور ہنڈڈ بلو کبھی میں نے بتایا اور فور ہنڈڈ سے اب آف کبھی تو یہاں پر بتاتا چلوں یہ جس طرح کہ یہ ففٹی ٹو ویکس رینج دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جو کل کے دن منڈے والے دن کل کو تھری سیونٹی نائن روپیس پر بھی جو ماری پیٹولیوم کا شیر ہے وہ سیل ہوا جو کہ ففٹی ٹو ویکس کی رینج کا لوگس پر پرائز تھی تو آپ اگر تھری سیونٹ نائن پر بھی بائے کرتے تو آج نیکسٹ دے پر ہی یہ فور فورٹی ایٹ کا ہے جو کہ آپ کو کافی زیادہ ریٹن تقریباً ٹین پرسنٹ سے زیادہ کا ریٹن آپ کو ابھی تک ہی مل جانا تھا ایک ہی دن میں آپ شیرز کو بائے کرنے کے لیے اس کی لیمٹ یوز کریں تو آپ نے لیمٹ یوز کرنی ہے ایک ڈے میں یہ جو سٹوک ہے وہ نیچے بھی آ جاتا ہے اوپر بھی چلا جاتا ہے تو آپ لیمٹ یوز کر کے جو سٹوک ہے ہماری پیٹولیوم کا آپ اس کو کوشش کریں کہ فور � ہونٹی وان ٹو پہ بھی بائے ہو جائے تو گوڈ لیکن جتنا آپ نیچے بائے کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا تو یہاں پر اگر سیل کی بات کریں تو ماری پیٹولیوم آپ کے لیے ایک ٹریڈنگ کا سٹوک بھی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے جس رہاں کہ ایک ہی دن میں جو پرائز ہے اس کی ثری سیونٹی نائن سے لے کر آج فور فورٹی ایٹ پر کلوز ہی جو کہ کافی زیادہ اچھی رہی تو یہاں پر جو اس کی ڈے رینج تھی وہ تقریباً فور ف سٹوک بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا اگر ہم لوگ سٹوک تھوڑا ہولڈ کر لیں تو اس کا اگر اوورویو دیکھیں ہم تو یہاں پر اگر نیچے آتے ہیں تو اس جو کمپنی ہے اس کی سیلز جو ہیں دوہزار اکیس انکریز ہوئی دوہزار بائیس میں تیس میں اور چوبیس میں بھی انکریز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پچھل چار سالوں میں اس کی سیلز بھی انکریز ہوتی جا رہی ہیں اس کا پروفٹ بھی اسی طرح سے انکریز ہو رہا ہے اس کی یرننگ پر شیئر بھی انکریز ہے تو اس لیے اگر ہم اس شیئر کو ہولڈ بھی رکھتے ہیں تو یہ سٹوک ہمیں کبھی بھی لوس نہیں دے گا اور اس سٹوک کو تھوڑا سا ہولڈ کرنے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کہیں لوس میں بھی جاتے ہیں تو اس کے پی آؤٹس دیکھ کر آپ کو اچھا لگے گا کہ اس کے جو پی آؤٹس ہیں لارس ٹائم اسی سال میں دوہزار جو چوبیس ہے اس کے جنوی میں اس نے نائنٹی ایٹ روپیس کا ڈیویڈن دیا جو کہ اس کے بعد آگست میں ہی ریسنڈی جو اس نے ایک سو چونتی سوپے کا ڈیویڈن او ایٹ ہنڈر پرسنڈ بونس آناؤنس کیا تھا اگر اس کے ہسٹری دیکھیں تب بھی یہ سٹوک جو ہے کفی اچھا ریٹن دے رہا ہے تو یہاں پر بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوی کے منت میں جو ماری پیٹرولیم ہے وہ ففٹی کے آس پر یا ففٹی سے اباو کا ریٹن ہی آناؤنس کرے گا ڈیویڈن کی صورت میں تو آپ ماری پیٹرولیم کو جتنا بیلو بائے کر سکتے ہیں اتنا کیجئے لیکن بائے کرتے وقت آپ لیمٹ لازمی یوز کریں کہ مارکٹ پائز پر بائے کرتے ہیں تو وہ مارکٹ پائز اگر ہائی ہوگی تو وہ ہی اسی ڈے میں ہی آپ کی جو مارکٹ پائز ہے وہ لوس میں بھی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو فور سکسٹی کا بائے کر لیتے ہیں ایک مارکٹ پائز پر اس ٹائم کی تو اسی دن ہی وہ گھنٹے بعد یادے گھنٹے بعد جو مارکٹ کلوزنگ کے ٹائم وہ فور سکسٹی سے روکر فور فورٹی تک آگئی تو تو آپ لوس میں جا رہیں گے تو اس لیے آپ مارکٹ جو ہے اس میں نہ جائیں آپ لیمٹ سی یوز کریں تاکہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ سیکیور بھی آئی تو اسی طرح کی پاکستان سٹوک ایکسچینج سے ریلیٹر ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے پاکستان سٹوک ایکسچینج کو سیکھنے کے لیے کورسز بھی اس میں موجود ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے ہے ویڈیو کو دوسروں کی ہیلپ لیے شیئر لازمی کریں